آپ سبی کو میرا نمسکار آج میں اگلے پانچ منٹ میں فیٹی لیور کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کروں گا کیونکہ آج کے ٹائم پہ جس طرح کا ہمارا لائف ٹائل ہے اور جس طرح کا ہمارا کھان پان ہے اس میں یہ سمسیہ دن پر دن بڑھتی جارہی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیٹی لیور ہوتا کہ یہ شریعت کی سادھارن ایک پرکریہ ہے جس میں لیور میں ادھک فیٹ جمع ہو جاتی ہے اب اس فیٹی لیور کے کارن گیا ہیں عام طور پہ جو اس کے مکھے کارن ہیں وہ ہیں الکوہل کا زیادہ سے بن کرنا موٹاپا ایکسرسائز نہ کرنا طلاب نہ ہوا ادھک کھانا اس کے علاوہ پرگننسی میں فیٹی لیور بڑھ جاتا ہے کچھ دوائیوں کے پریوگ سے لیور میں اثر آتا ہے اور شوگر کے پیشنٹس کو بھی فیٹی لیور ہونے کی سمبھاؤنا ادھک رہتی ہے اب دیکھئے فیٹی لیور اگر ہوگا تو شوگر ہونے کے چانسز رہتے ہیں اور اگر شوگر ہوگی تو اسے فیٹی لیور ہو جاتا ہے اب فیٹی لیور کیوں چنتا جنگ ہے اس لئے چنتا جنگ ہے ایک تو یہ شوگر کو جنم دے سکتا ہے دوسرا لیور کی دو گمبھیر بیماریاں فائیبروسس یا سیروسس کو یہ جنم دے سکتی ہے یہ تب ہی ہوگا جب ہم لمبے سمیں تک اس سوستہ پہ دھیان نہ دیں اور اس کے سامدھان کے طرف کوئی ڈاکٹر سے نہ ملے اور اس کا پروپر علاج نہ کریں اب جو فیٹی لیور ہے اس کے گریڈز ہوتے ہیں گریڈز کو ہم لیور کی فنکشننگ کے آدھار پہ ندھارت کرتے ہیں تو چار گریڈز جو ہیں وہ لیور میں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں گریڈ ون میں یہ معمولی فیٹ جمعہ کو گریڈ ون بولتے ہیں جب یہ تھوڑا سا مدھیم ستر کا فیٹ جمعہ ہوتا ہے تو اسے ہم گریڈ ٹو بولتے ہیں اگر گمبھیر فیٹ جمعہ ہو تو اسے ہم گریڈ تھری بولتے ہیں اور گریڈ تھری سے ہی چیزیں خراب ہونے شروع ہوتی ہیں گریڈ فور میں یہ سروادک گمبھیر روپ جس میں لیور میں بھاری مطرہ میں فیٹ جمع ہوتا ہے اور یہ سیروسس یعنی لیور فیلئر کا کارن بنتا ہے تو اب کیا ہم کریں کی فیٹی لیور سے نجات پا سکیں تو سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے سلا لیں اور وہ اس کا جو بھی اچت سمادھان ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہی لیکن آپ اپنے لیول پہ الکوہل کا سیون بلکل نہ کریں اگر موٹاپا ہے تو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں طلاب نہ ہوا زیادہ نہ کھائیں اگر کوئی آپ جیم وغیرہ کے سپلیمنٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو ان میں چیک کر لیں کہ وہ کوئی ہی لیور کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں اس کے علاوہ اپنے کھانے میں جنک فوڈ کی اور پروسیسٹ فوڈ کی ماطرہ کو بھی بلکل کم کر دیں یہ سب باتوں کا اگر دھیان کریں گے تو فیٹی لیور آپ کے لیے کوئی بڑی سمجھ سے نہیں رہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نے آپ کا تھوڑا مارک درشن فیٹی لیور کے بارے میں جرور کیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو گری مچ موسیقی